السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رودہ السلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمون اقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو انتہائی معذرت کے گزشتہ دو سے تین دن سے مجھے چیسٹ انفیکشن ہوا ہوا تھا جس میں بات کرنا بھی میرے لیے مشکل تھی اس کے بہوجود بھی ایک ادھی ویڈیو میں بنا کے پوست کرتا رہوں اور آج کچھ بہتری ہوئی ہے تو پھر آج مختلف مری نتیہ گلی اور اسے کے ساتھ آپ کو کشمیر کی بھی اپ ڈیٹ دیئے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالی جلد جلد مجھے سید دے اور میں دوبارہ اسی طرح آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑا رہا ہوں اور پاکستان کی سیاد کو پرموڈ کرنے کے لیے پاکستان کے تمام سیادی مقامات کی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں اور آپ انہی اپ ڈیٹس کی روشنی میں پھر اپنا ٹور پلان کرتے ہوئے آپ وہاں جائیں سب سے پہلے بات کریں مری کی تو مری کی تعدہ ترین جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتی ہیں کہ آج اتوارہ اور کل سنوار کی رات یہاں پر ابھی تک بھی جو ڈی سی مری کا پیج ہے وہاں سے جو نیوز چار رہی ہے اس کے مطابق تو کل رات کو کسی پیر تیس سے پینتیس فیصد چانس ہے کہ شاید یہاں پر الکی پلکی بارش اور برباری ہو لیکن اگر گوگل پر دیگر ذرائع کے ساتھ ہم سرچ کریں تو اس میں ہمیں موسم ابرالوت تو ضرور نظر آتا ہے لیکن کسی صورت میں بھی وہاں ہمیں برباری کا امکان نظر نہیں آتا ہے جس سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ مختلف جو دو ذرائع ہیں مستند ذرائع ہیں گوگل کے حوالے سے ایک تو ویدر ایوی نیو اور دوسرا سیمپل جب آپ ویدر چیک کرتے ہیں تو دونوں کی اگر ہم اپ ڈیٹس دیکھیں تو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ایک بارہ کی رات اور ایک سوار کی رات موسم ابرالوت ہے باقی بیس جنوری تک ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اگر بارش تو برباری تو دور کی بات کہ بارش بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے بیس جنوری کو بھی موسم میں یہاں پر سورج جنس ہے وہ پوری عبوطا کے ساتھ دکھائی دیے رہے یہ اسی کا نارمل گوگل کی آپ جاتے ہیں سائیڈ پہ اور آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے تو اس میں آپ کو آج موسم ابرالوت نظر آ رہا ہے لیکن آج کے موسم ابرالوت کے بعد اگر بات کی بات کرے کل سوار کی جس طرح ڈی سی مری کے پیج پہ بتایا جا رہا ہے تو اس میں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے نہ برباری نہ موسم بارش کی بھی کوئی چانس مجھے نہیں نظر آ رہے اسی طرح سولہ جنوری تک اگر ہم جب یہاں پر اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں تو سولہ جنوری تک ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے یعنی کہ کسی قسم کی کوئی بھی ہمیں برباری یا اس قسم کا سین نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ اپ ڈیٹ ایک ایسی ہے جو کہ شاکنگ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ یہاں ان دنوں میں آنا چاہتے ہیں اور برباری دیکھنا چاہتے ہیں میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے دو سے تین سالوں میں جو برباری ہے وہ کن کن دنوں میں ہوئی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ 29 دسمبر کو بھی دو تین سالوں میں یعنی 26 سے 29 دسمبر کو بھی الکی پلکی برباری ہوتی رہی ہے لیکن اچھی برباری چار جنوری سے لے کر آٹھ نو جنوری تک اچھا ایک برباری کا سپیل ہوتا رہا ہے 2019 میں بھی 2020 میں بھی 21 میں بھی 22 میں بھی لیکن دوہزار تیس کے بعد یعنی کہ دوہزار تیس میں بھی آپ کو آٹھ جنوری کو اچھی خاصی برپاری نظر آتی ہے لیکن اب اس سال دوہزار چوبیس میں بیس جنوری تک ہمیں کوئی تگڑی برپاری اگر ہوئی بھی کل رات کو تو بلکل لائٹ سا چانس ہے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے لیکن میرا رب قادر کریم ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے لیکن ابھی تک بیس جنوری تک ہمیں کسی قسم کی کوئی برپاری کا چانس نظر نہیں آ رہا ہے اور اس میں مری میں آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت راش تقریب نہ ہونے کے برابر ہے اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ اگر برپاری نہیں ہوگی تو پھر لوگ برف دکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اس موسم میں اور جب تک برپاری نہیں ہوتی ہے پہلے دور اور تھا کہ جب لوگ چلے آتے تھے اور ان کو بتا نہیں ہوتا تھا لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے میرے اس میں کافی سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں جیسا کہ یہ ویڈیو میں بنا کے بیجی ہے انلی فار یو مری رزیشان بھائی نے جو کہ خود بھی تقریبا لیٹسٹ اپ ڈیٹس مری کی ریگولر دیتے ہیں تو اس قسم کے جو ہمارے دوست بھائی کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو آسانی ہو گئی ہے کہ وہ اب موسم کی آلات دیکھ کر وہاں کی لیٹس سچویشن دیکھ کر پھر اپنا ٹور پلان کرتے ہیں ایسا نہیں ہو جاتا ہے کہ لہور کراچی یا درود راس کے علاقے سے آئیں لاکھوں روپے خاج کر گئے ہیں تو جو ان کی اپنی ڈیزائر ہوتی ہیں جیسے کہ اگر برفواری دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اپنا پروگرام وہ کینسل کرنے ہیں اب اس میں کتنے لوگوں کا بلا ہوتا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو کہ اس سپیسیفک کسی خاص چیز کے لیے آنا چاہتے ہیں ویسے تو مری میں دیکھیں آپ کافی سارے لوگ آئے بھی ہوئے ہیں آتے بھی ہیں لیکن سپیسیفک کسی چیز کے لیے اگر آنا چاہتے ہیں وہ برفواری ہے اور برفواری یہاں پہ نہیں ہے تو وہ لوگ نہیں آئیں گے تو ہمارے کم از کم ویڈیو بنانے کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں کا پیسہ زاہر نہیں ہوگا ہاں یہاں پر مری کے اوٹل والوں کا ضرور بزنس ضرور متاثر ہوتا ہے مزد کے ساتھ کہ پھر ذری سی بات ہے کہ اگر آپ لوگ آئیں اور وہ آپ کو تب ہی پیسے دے جب ان کی خواہشات پوری ہوں تو اس اس لیے میں مزد خواہ ہوں کہ مری کے اوٹل والوں کو شاید میری یہ بات اچھی نہ لگ رہی ہو لیکن پھر بھی جو حقیقت ہے وہ ہمیں بیان کرنی ہے اور وہ ہی ہم بیان کرتی رہیں گے آج کی ویڈیو اتنی تھی مجھے اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد جیتے رہے خوش رہے ہیں بعد اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ